بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لالا سکیچن کی ایک اور کوکنگ اپیسوٹ میں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار ذائقہ دار چکن سی کباب کڑھائی اگر آپ اس چکن سی کباب کڑھائی کو اس طرح کی کڑھائی میں بنائیں گے تو ذائقہ بہت ہی لا جواب اور مزیدار ہوگا اس کی بیسک انگریڈینٹ یہ ہے کہ پیاز اور ٹوماتر ہم گرائنڈ کر کے ان کی گریپی بنا کے ڈالتے ہیں تاکہ جلدی سے اور اچھی ذائقہ آئے تو ایک پیاز ایک ٹوماتر کی گریپی لیں سب سے پہلے پیاز کو تھوڑے سے آئل میں بھننے کے لئے رکھ دیں اس کے بعد جب وہ لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ایک چمچ مچ ادرک ایک چمچ دسن ڈال دیں جب ادرک لسن نیچے لگنے لگ جائے کلر چینج ہو جائے تو اس میں ٹوماتر کی گریپی ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو تیز آنچ پر پکائیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے تیز آنچ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کرکوراپن اور ذائقہ آ جاتا ہے تھوڑا سا سب ہری تو ایک ہری میرچ اور تھوڑا سا دھنیا لے کے اس کو تھوڑا سا پیس لیں اور اس کو ڈال دیں اس کی وجہ سے دیکھیں کہ آپ پیاری لوگ آگئی ہے ہلکی ہلکی سی گریری سی لوگ تو پکائیں اس کو آپ کسی تائم تھوڑی تیز آنچ پر کیونکہ تیز آنچ پر کرنے سے تو یہ پک اچھی طرح سے جائیں گے اس کے بعد اس میں ہسپ زائقہ ایک نمک کا چمچ ڈال دیں ایک چمچ لال مرچ ڈال دیں ایک چمچ سوکہ دنیا ڈال دیں یہ مسالہ جات تو جی پھر نسیسٹی ہیں ہر چیز میں ڈال دیں اس کے بعد ان مسالہ جات کو اچھی طرح سے پکائیں اب آہاں آگ تھوڑی سی ہلکی کر لیں اور اگر آپ کو لگے کہ آئل کام ہے تو تھوڑا سا آئل اس میں آٹ ڈال لیں اس کے بعد وہ جو سٹارٹ میں دو کباب ڈال دکھائے تھے آپ کو ان کو ایسے گول کل چھوٹے پیسز میں کٹ کے تو اس کے اندر ڈال دیں اور پھر اس کے بعد آدھا کپ دہی لے لیں دہی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھکنا دے کے دم پر پکنے دیں ہلکی آنچ پر ہلکی آنچ پر پکنے سے یہ ہوگا دہی ان کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے گا تو دم آپ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دم دیں اس کے بعد یہ دیکھیں کیا مزے دار ذائقہ دار بہترین قسم کی لک ہے ہے نا مزے دار تو یہ تقریباً آپ کی تیار ہے ترکہ اس کو لگانا ہے تو تھوڑا سا اس کو تیز آنچ کر دیں اس کی تاکہ یہ دیکھیں گھی اور مسالہ جاد اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائیں یہ تقریباً تیار ہی ہے بس تھوڑا سا اور اس کو بگانا ہے آپ نے تو اینڈ میں آپ اس پہ گارنشن کریں کٹیوی ہری میرس ڈالیں دھنیا ڈالیں اور دیکھیں جناب کیا ہی مزے دار ذائقہ دار لک ہے تو جناب پریس بھی پسند آئیے تو کومنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا اور پتائیے گا کیسی بدی